پاکستان سپر لیگ دو آزار بیس لاہور کلندر نے سمی فینل مرلے میں رسائی حاصل کر کے تاریخ رکم کر دی لاہور کلندر کا سمی فینل مقابلہ کس سے ہوگا پاکستان سپر لیگ کے سمی فینل کینٹ ٹیموں کے درمیان کھیلے جائیں گے پشاور ظلمی اور کویٹا گلائیڈیٹر میں سے کس ٹیم کے چانسز زیادہ ہیں اس پر بھی بات کریں گے اگر ہم پوائنٹس ٹیبل کو دیکھیں تو نمبر ایک پر موجود ہے ملتان کے سلطان جنہوں نے دس مقابلے کھیل کر چھے کامیابیوں سمیٹی دو نکامیوں کے سامنے کرنا پڑا دو مقابلے بارش کی نظر ہوئے اور ملتان سلطان کے چودہ پوائنٹس ہیں وہ نمبر ایک پر رہے گی پاکستان سپر لیگ کے پوائنٹس ٹیبل پر اگر ہم نمبر دو کی بات کریں تو نمبر دو پر کراچی کنگز موجود ہے جس نے نو مقابلے کھیل رکھے ہیں اب تک اور نو مقابلوں میں سے کراچی کنگز کی ٹیم یارہ پوائنٹس بنا کر پاکستان سپر لیگ کی نمبر دو ٹیم بنے ہوئے ہیں اور نمبر دو پر ہی رہے گی کراچی کنگز اگر ہم نمبر تین پوزیشن کی بات کریں تو آج لاہور کلندر نے نمبر تین پوزیشن سنبھال لیا ہے لاہور کلندر نے پانچ مقابلے کھیل کر دس پوائنٹ بنا رکھے ہیں اور لاہور کلندر کا پاکستان سپر لیگ کے پوائنٹس ٹیبل پر تیسرہ نمبر ہے اگر ہم چوتھے نمبر کی بات کریں تو چوتھے نمبر پر پشاور ظلمی کی ٹیم موجود ہے پشاور ظلمی نے دس مقابلوں میں نو پوائنٹ بنا رکھے ہیں اور ان کا نیٹران ریڈ مائنس زیرو پوائنٹ پانچ ہے اور پشاور ظلمی اور کوئٹا گلائیٹر کا ہی اب رہ گیا ہے کیونکہ اسلام آباد پاکستان سپر لیگ سے آؤٹ ہو گیا ہے اسلام آباد نے پاکستان سپر لیگ میں صرف سات پوائنٹ بنایا تھے لیکن وہ پاکستان سپر لیگ کا اب سفر جاری نہیں رکھ سکے گا جبکہ کوئٹا گلائیٹر کے بھی سات پوائنٹ ہے اور ان کا نیٹران ریڈ مائنس ایک کا ہے اگر ہم بات کریں کہ آخری مقابلے میں جو رات کو کراچی کینگز اور کوئٹا گلائیٹر کے درمیان کھیلا جانا ہے اگر وہ مقابلہ کراچی کینگز کی ٹیم جیتی ہے تو پھر تو پشاور ظلمی ایزی طریقے سے پہنچ جائے گا لیکن اگر کوئٹا گلائیٹر یہ مقابلہ جیت بھی جاتی ہے تو اس کے سم فینل میں جانے کے چانسز کم ہوں گے کیونکہ کوئٹا گلائیٹر کو اس نہ صرف یہ مقابلہ جیتنا ہے بلکہ بہتی بڑے مارجن سے جیتنا ہے فرنڈز وہ مارجن کتنا ہے اس بارے میں بھی ہم جیسے اس کی تفصیل آتی ہے اس بارے میں بتائیں گے لیکن یہ ضرور ہے کہ کوئٹا گلائیٹر کو ایک بہت بڑا مارجن رکھنا پڑے گا اگر ہم سم فینل کے حوالے سے بات کریں کہ سم فینل کن ٹیموں کے درمیان کھیلے جائیں گے اگر پشاور ظلمی یا کوئٹا گلائیٹر میں سے جو بھی ٹیم سم فینل بارے میں رسائی حضر کرتی ہے اس کا سم فینل مقابلہ ملتان سلطان سے ہوگا دن کے دو بجے لاہور میں کذافی اسٹڈیم میں اور یہ مقابلہ ستارہ مارچ کو ہوگا جبکہ دوسرا سم فینل شام پانچ بجے لاہور میں لاہور کلندر اور کراچی کنگز کی ٹیموں کے درمیان کھیلے جائے گا امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی تھانکس فر واشنگ ایوری ون ایلاویو پاکستان